دیریکٹر کیلے سے پہلی کی آسپ بازار کے پاس کھڑی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ گئی اور کئی گاڑیاں جل گئی دھن تیرس ہے اور سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں اس پورے علاقے میں کتنی بھیڑ رہی ہوگی کیونکہ آج کے دن فٹا کے خریدنے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر پہنچے ہوں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی شرط شرما سے بات کریں کہ جانے کی کوشش کریں کہ یہاں پر ابھی کیا حال ہے ویسے جو تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر ملی تھی وہ اس میں بتایا گیا تھا کہ دس دنکل کی گاڑیاں موفے پر پہنچی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ ایسی گنجائش بن رہی تھی کہ کابو میں پالی گیا آگ پر کابو پالیا گیا ہے ہمارے ساتھ شرط مل گئے ہیں ہم کو شرط فلحال کیا استیتی ہے آگ پر کابو پالیا گیا ہے یا ابھی بھی سنگرش جاری ہے آپ فلحال دیکھیں جو آگ ہے وہ بھڑک نہیں سی ہے لیکن چونکہ آگ لگی ہے اور ایک بار پچکوں میں آگ لگنی شروع ہوتی ہے اور آپ سنو سکتے ہیں عبیشے کہ کل اور پرسو دو دیوالی کے دن ہیں تو کتنی بڑی ماترہ میں وہاں پر پٹاکیں موجود ہو سکتے ہیں تو جب تک وہ پٹاکیں پورے نرش نہیں ہو جائیں تو تب تک وہاں پر آگ تو فلحالا بھی لگی ہوئی ہے اور خاص بار پر عبشق یہ بھی ہے کہ آج پاس جو گاریاں کڑی ہوئی تھی جو کار تھی جو موٹر سائیکل تھی ان تب میں آگ لگی ہوئی ہے اس وجہ سے فلحال آگ بڑک نہیں رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک پوری پرسے آگ کو بجھایا نہیں جا سکا ہے دنکل گاڑیاں جو ہیں اپنے اتابتے کوشش کر رہی ہیں لیکن جو تھانی لوگ ہیں وہ اس گھٹنا سے بہت ناراض ہیں کیونکہ یہ دشیرہ گراؤنڈ ہے اور دشیرہ گراؤنڈ کے اندر اگر اس طرح سے پٹاکوں کے سٹال لگ رہے تھے تو وہاں پر جو سرکشہ کے انتظام ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں تھے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک دنکل جو پورے بازار میں آگ لگ گئی اور پورا بازار پورا کا پورا بہت بڑا بازار ہے یہ اور دشیرہ گراؤنڈ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا گراؤنڈ یہ ہوتا ہے پورے کے پورے جو گراؤنڈ ہے بازار ہے اس میں آگ لگی پر فیلال پوری طرح سے بجھائی نہیں جا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ آگ آگے بھڑک نہیں رہی ہے اور جو فائر پیگر ہے اور تمکل گاڑیاں ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں پوری طرح سے آپ کو بجھائی نہیں کچھ لوگوں کے ہطاحت ہونے کی خبر آئی تھی کیا کچھ لوگ ہطاحت ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان تصویروں میں فیلال دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایمبولینس بھاگتی دوڑتی دکھ رہی ہیں لوگ وہاں پر کچھ بدہواز سے بھی دکھے کیا اور کچھ جانکاری آپ کو فریدہ آباد کے سرکاری محکمے سے مل پائی ہو فیلال ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ خائل ضرور ہوئے ہیں بہت زاہر سی بات ہے جب آگ لگی تو وہاں پر بازار لگا ہوا تھا تو کچھ لوگ خائل ضرور ہوئے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی کی جان کا نقصان ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن ہاں خائل ضرور ہوئے ہیں اور جب آگ لستی ہے تو زائد طور پر لوگ خائل بھی ہوں گے لیکن ابھی فیلال جو پرائیٹی ہے وہ یہ ہے کہ آگ کو جلدی سے بجائے جائے کیونکہ پٹاکے جو ہیں وہ وہاں پر بڑی سنکھا میں رکھے ہوئے ہیں اور جب تک وہ پٹاکے نشت نہیں ہو جاتے تب تک وہ آگ وہاں پر رہے گی تو فیلال ابھی جو ہے پرائیٹی اسی پر ہے جو خائل ضرور ہوئے ہیں لیکن ابھی فیلال بہت زیادہ اس بارے میں خبر نہیں آتی ہے جی بلکل ہم سمجھ سکتے ہیں شرط اس وقت میں جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری جانکاریاں ٹھیک گھٹنا کے بعد ٹی وی چینلز کوشش کرتے ہیں آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بتانے کی لیکن بہت ساری جانکاریاں ترنت اکھٹا کرپانا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے حالت میں جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پشٹ خبریں دیں اور ویسے ماحول میں کئی بار پرشاشن سے سمپر کرنے کی کوشش بھی ہماری ناکام رہتی ہے شرط اگر آپ مجھے یہ بتا پائیں کہ یہ جو دشہرہ گراؤنڈ ہے اس کے آس پاس کتنے رہائشی علاقے ہیں یا پھر یہ کہ یہ مکھ بازار سے کتنا دور ہے اور اگر آگ نہیں پھیل رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن کس قسم کے نقصان یہاں پر ہوئے ہوں گے آس پاس کے رہائشی علاقوں کو اگر آپ جانتے ہوں تو دیکھیں آس پاس رہائشی علاقے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گراؤنڈ اصل میں یہ بہت بڑا تھا اور جو گاڑیاں ہیں وہ بھی گراؤنڈ کے اندر ہی تھی تو یہ کہا جائے کہ گراؤنڈ سے باہر تو نقصان نہیں ہوا ہے ابھی تک کیونکہ گراؤنڈ بہت بڑا تھا اور اس گراؤنڈ کے اندر ہی جب سٹال لگ رہے ہوں پٹاکوں کے تو اس لیے بہت زیادہ نقصان گراؤنڈ کے باہر ہونے خبر نہیں ہے لیکن ہاں گراؤنڈ کے اندر جتنا بھی تھا جو بھی گاریاں تھی جو بھی گار تھی جو بھی آٹو تھے وہ سب یہ کہا جائے کہ اس آگ کی چپیٹ میں آگے اور لوگوں کے اتار ہونے کی خبر ہے غائل ہونے کی خبر ضرور ہے لیکن بس اچھی بات یہ ہی ہے کہ کسی کی جان جانے کی کوئی ایسی خبر نہیں ہے دوستو سے زیادہ یہاں پہ سٹال لگے ہوئے تھے سارے کے سارے آگ میں جو ہے سواہ ہوگے آپ ویزبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بھیانہ کی آگ لگی ہوگی اور خاص طرح تب جب اب آگے دو دن چھوٹی دیوالی اور بڑی دیوالی منائی جانی ہے تو ایسے میں کتنی بڑی ماترہ میں سٹاک کو جو ہے دکانداروں نے اپنی دکان پہ لاکے رکھا ہوگا اور ایسے میں اگر ایک بھی سنگاری آ جاتی ہے تو وہ پورا کا پورا بازار جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور وہی ہم نے آج دیکھا کہ فیٹا بات کے دشرا گاؤن میں جو یہ نظر آیا ہے یہ اُسی کا ایک پرمان تھا عموماً شرط ایسی جہاں کہیں بھی سٹال لگتے ہیں تو وہاں پر آج کل نیموں کے مطابق ایمولنس کا رہنا ضروری ہے جو آگ بجھانے والے اپکرن ہیں ان کا رکھنا ضروری ہوتا ہے کیا آپ کو شروعاتی کچھ جانکاری مل پائیے کہ آگ اچانک سے لگی یا اُس کا کوئی وجہ ہے کوئی کارن پتا چلا ہو اور جو باقی کے انتظام تھے وہ کیا بہت ناکافی تھے لیکن انتظاموں کے بارے میں ابھی پرشاستان سے بات نہیں ہو پائیا کیونکہ یہ جو پرشاستان ہے جو پرائیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جل سے جلد آگ پر قابو پائے جائے اور جو لوگ ہتاہات ہوئے ہیں ان کو ترنت اسپتال میں پہنچایا جائے لگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی چوب تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سب گھٹنا ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ارخاص ہوتے اگر آپ فریضہ بات کی بات کریں تو سہبتاری ہو یا سکول ہو بہت زیادہ نیموں کی کوئی پرواہ کرتا ہو ایتا آپ کے ممبئی میں ہو سکتا ہے لیکن دلنلی اور آت پاس کتنے زیادہ نیموں کی پرواہ لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن یہ صرف بات ہے کیونکہ ابھی تک جانکاری اس بارے میں نہیں آ پائی ہے جو پرشاستن ہے وہ فیلحال فیلحال جو ہے وہ آگ پر قابو پانے میں اور جو لوگ ہتاہت ہوئے ہیں ان کو پتہ لے جانے میں ان کا اپچار کرانے میں جوٹا ہوا ہے شکریہ شرط بہت بہت شکریہ جانکاری دے رہتے ہیں اور بھی اپ ڈیٹ ہم دیتے رہیں گے اگر ہمیں اور جانکاریاں ملتی ہیں کہ یہ آگ کتنی بھائی آبا ہے تصویریں ہمارے پاس آئی ہیں اس لیے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے کچھ صاف نہیں ہے شیوس ہے نا کہ نیتا آج لگتا ہے کہ دھنتیرس کے دن سمرتن کی بات لے کر پہنچنے والے ہیں دلی یا پہنچ چکے ہوں گے کوشش ہے شیوس ہے نا کہ ان کے نیتاؤں کی بھی دیوالی اچھی منے کیونکہ ان کے دل میں بھی دھک دھک چل رہی ہے کہ اگر ستہ اس بار پندرہ سال بعد بھی نہیں ملی تو ہمارا کیا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں اندر کھانے سے شیوس ہے نا کہ اندر بھی اس قسم کے دباؤ لگاتار بنے ہوئے ہیں کہ وہ اس بار بی جے پی کے ساتھ ستہ میں ہاتھ ملائیں جے پی نڈا سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں شیوس ہے نا کے دو نیتا اس خبر پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھی پرساد کاتھے سے ان دو نیتاؤں کو جن کو بھیجا ہے ان کو کیا منڈیٹ ملا ہے اور کس قسم کے نیگوشیشنز یا مول بھاؤ کے لیے ان کو اجازت ملی ہے پارٹی کی طرف سے جی ابھیشیک دراصل شیوس ہے نا کے راجہ سبح کے سانسد انیل دیسائی اور شیوس ہے نا کے مہاراشر بدان سبح کے پور اگٹنیتا سبحاش دیسائی یہ دو لوگ دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں وہ جے پی نڈا سے ملاقات کریں گے جے پی نڈا کو تھوڑی سمیں پہلے مہاراشر بی جے پی کا پربھاری بنایا گیا ہے اور وہ شیوس ہے نا کے سمرتن کی بات رکھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں بی جے پی مہاراشر میں ایک بڑی پارٹی بن کے اُبھری ہے لیکن وہ اتنی بڑی نہیں بن پائی کہ اپنے دم پہ سرکار بنایا ہے ایسے میں شیوس ہے نا دوسرا دل بنا ہے اور اس شیوس ہے نا کے 63 ویدھائکوں کا سمرتن دینے کے لیے یہ دونوں نیتا دلی روانہ ہو چکے ہیں انہیں پارٹی علاقامان سے اس بات کو کہا گیا ہے کرنے کے لیے کہ وہ جب لوٹیں تب ایک سممان جنک سمجھوتے کا پرستاو لے کر آئے اب سممان جنک سمجھوتے کا پرستاو کیا ہے تو کم سے کم جو ملائیدار منترالے ہیں جن کے لیے شیوس ہے نا زیادہ آگرہ رہتی رکھی ہوئی ہے ان میں سے مانگ میں جتنے زیادہ مل جائے اتنے لے کر آئیے جی پرساد ہمارے ساتھ اکلے شرما بھی ہیں ہمارے ورشت ساتھی جو لگاتار کئی سالوں سے بی جے پی کو اندر کھانے سے سمجھتے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اطلقل کرنی بھی جی ہیں سمپادک ہیں لوکمت کے اکلیش سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آج دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے تک ایسا لگ رہا تھا کہ الپمت کی سرکار بنانے کے لیے بھی بی جے پی تیار ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیوسینہ صرف اپنی پوششرنگ کر رہی ہے اس کا بھی من بہت زیادہ نہیں ہے ستہ میں ہاتھ ملانے کا کیونکہ بی جے پی ان کے کہیں نہ کہیں اس پیس کو کھا جائے گی راج جمعہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار بنانے کی کافی گمبیر کوشش ہے شیوسینہ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اور بی جے پی بھی اتنی ہی گمبیر ہے ابھیشک میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں پیدر شیرس میں آپ سے کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو گاڑے جاتی ہو نظر آج جس میں کی جے پی نڈڈا جو کی بی جے پی کے بھاس اچھی ہوئے اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی مہاراشت کے پرباری بنائے گئے ہیں وہ یہاں سے نکلنے والے ہیں ان کے قریب ستروں سے ہماری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی تک ان سے کس طرح کوئی سمپرک شیوسینہ کی اور سے نہیں کیا گیا ہے نہیں انہیں اس بات کی جانکاری ہے کہ ان سے ملنے کے لیے شیوسینہ کے دو نیتہ یہاں پر ڈلی آ رہے ہیں لیکن بہرحال یہ جو بات چیت ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہاں جو آپ کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ شیوسینہ کے پاس زیادہ ویکل پر نہیں بچے ہیں کیونکہ کل رات کو یہاں پر جو پدھار منتری کی اور سے ڈینر دیا گیا تھا اس میں شیوسینہ کی اور سیند گیتے نے یہاں پر حصہ لیا تھا تو کیندر کی بات بھی ہے بی ایم سی کی بات بھی ہے اور جس بات کا ذکر پرساد بھی لگاتار کرتے آ رہے ہیں کہ پندرہ سال سے ستہ سے دور ہے شیوسینہ کیا وہ ایسے میں یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ایک بار پھر سے پاس سال کے لیے ستہ سے دور رہے اور وہ بھی اس پارٹے سے مقابلہ کرے جو پچھتے پچیس سال سے اس کی سیوگی تھی تو یہ تمام ایسے وشے ہیں جس کے بارے میں شیوسینہ نے گمیرتا سے ویچار کیا ہوگا اور بی جے پی اپنی ورسے جو لگاتار سنکیت شیوسینہ کو دیتی رہی کہ وہ خود اس سے باتشیت کرنے کے لیے چھک نہیں ہے اگر اسے بات کرنا ہے تو وہ اس کے پاس آئے تو مجھے لگتا کہ یہ بھی دباؤ کے راجی تھی جو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ساتھ جس طرح سے ان سی پی نے اپنی ورسے سمرتن دینے کی بات کی اس سے بھی بی جے پی کے حوصلے کافی بلند ہوئے اتول کلکرنی جی اتولی کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیوسینہ کے پاس وکلپ نہیں ہے یا پھر شیوسینہ اپنی اس طریقے کا دکھانا چاہتی کہ ہم نے تو بہت کوشش کی ساتھ میں بیٹھنے کے لیکن دراصل ممکن کچھ نہیں ہو پایا شیوسینہ کے ہاتھ میں اب بہت کم وکل بچے اب جھیک جی کیونکہ جس طریقے کا برطاو الیکشن پیریڈ میں شیوسینہ نے کیا تھا عبجل خان کہہ دیا تھا کیندر کے منتریوں کو اس کے بعد میں نرینر مودی کے پتا بھی اگر یہاں آتے ہیں تو وہ بھی اتنی سیٹے نہیں جیت پاتے اس طریقے کی باتیں انہوں نے ان کے اکبار میں سامنا میں کہی تھی نرینر مودی کو پاکستان کے پنتر پردان نے جب ان کی ماں کے لیے ساڑی بھیجی تھی تو ایسے ساڑیاں بھیج کے کوئی دیش تھوڑی چلتا ہے کوئی باتیں تھوڑی ہوتی ہے اس طریقے کی ٹکا ٹپنڈی کی تھی ایسی کئی جب مہاراشتر میں جب سیٹوں کا بٹوارہ اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی تب آدیتے کو انہوں نے بھیجا تھا تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج بی جے پی چاہتی ہے کہ یہ نہیں ہو جس طریقے کا برطاو شیوسینہ نے ہم سے کیا ہے اب شیوسینہ کو بڑھنا نہیں دینا چاہیے یہ بی جے پی کے مند میں پکا ہے لیکن کیا اب اس کا سیدھا اثر یہ نہیں ہونے والا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد بی ایم سی کے چناؤں ہوں گے بی ایم سی کے چناؤں میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو بھی مول بھاؤ ہوگا اب وہ مول بھاؤ ان شرطوں پر ہوگا کہ بگ بردر بی جے پی ہوگی اور چھوٹا بھائی شیوسینہ ہوگی مول بھاؤ آج بی جے پی کسی بھی حالت میں شیوسینہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے بی ایم سی کے پہلے جلا پریشت پنچائت سمیتی کے چناؤں آنے والے ہیں اس میں بھی بی جے پی انڈیپینڈنٹلی لڑنے کی بات کر رہی ہے آج ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ستہ بنایں بغیر شیوسینہ کو لیے جتنے بھی منسٹر بنایا جائیں گے ایک تو منسٹر کی سنکھیا بڑھے گی بی جے پی کے اگر رہیں گے تو شیوسینہ کے نہیں رہیں گے اور ہر ایک منسٹر کو ایک دو ایک دو زیلے دے کر وہ اس طریقے کی پلاننگ کر رہے کہ کچھ بھی کرے لیکن اب ہم کسی کو ساتھ نہیں لینا چاہتے اور یہ بات بہت جور سے بی جے پی میں اٹھ کر سامنے آ رہی ہے اور اکھلیش ہمارے ساتھ ہیں پہلے اکھلیش سے سمجھنا چاہوں گا اکھلیش کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جب شیوسینہ کو منوا لیا گیا ہے اس کے آگے اگر اب بی جے پی کوئی بھی زیادہ آرم ٹسٹنگ یا ہاتھ مروننی کی کوشش کرے گی شیوسینہ کی تو اس کا غلط میسیج بھی نیچے جا سکتا ہے اور یہاں پہ جو چھتری بھاؤنائیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں آہت ہو سکتی ہیں کیا بی جے پی ان چیزوں کا بھی خیال رکھے گی یا پھر اب وہ بلکل مست ہے نہیں دیکھیں جس دن بھی نتیجہ آ رہے تھے ابھیشی ایک لگاتار بی جے پی کے نیتہ یہی کہہ رہے تھے کہ شیوسینہ ان کی نیچرل ایلائی ہے بی جے پی نے اپنی اور سے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے کہ شیوسینہ آہت ہو دوسری بات یہ بھی ہے کہ بی جے پی یہ بھی کہتے رہے کہ شیوسینہ چناؤ پرچار کے دوران لگاتار جس طرح سے حملہ کرتی رہی وہ چاہے پردھان منتری موڈی ہو یا پھر امیش شاہ یا پھر دوسرے بی جے پی کے نیتہ وہ بی جے پی کہتی رہی کہ یہ پچھلے باتیں ہو گئی ان کو بھول کر کے آگے بڑھنا ہوگا تو بی جے پی اپنی اور سے سالجنیک روپ سے کم سے کم ہاتھ بڑھاتے ہوئے شیوسینہ کی اور دکھ رہی تھی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس نے آپچاری روپ سے کوئی باتچیت کا سلسلہ شروع کیا ایسی کوئی جانکاری بی جے پی نیتہوں نے ہمیں یہاں نہیں دی لیکن اب جب کی شیوسینہ یہ اکھلیش دراصل یہی کنفیوزن جب سیٹ شیئرنگ کا ہو رہا تھا ٹھیک یہی حالات تھے کہ جس میں شیوسینہ کہتی تھی کہ ہمارے نیتہ بات کر رہے ہیں پتہ چلتا تھا جب ہم بی جے پی سے بات کرتے تھے تو بی جے پی کہتی تھی نہیں ہم سے تو کوئی بات اکھلیش کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوچنا نہیں ہے جے پی نیتہ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی خبریں دراصل جانبوچ کر اس سمیں دی جا رہی ہوں گی شیوسینہ کی طرف سے تاکہ اندر کھانے جو اُبل رہا ہے وہ کچھ شانت رہے جی اس کی سمحاونہ بلکل ہو سکتی ہے جیسے کی اس بات کی باتچی تھوڑی دیر پہلے اگلے اس سے پہلے بلٹین میں بھی ہم نے کی تھی اور اس کے بات جب میں نے شیوسینہ کے اندر تھوڑا سا جاننے کھانگالنے کی کوشش کی تو جو جانکاری سامنے آئی وہ یہ بتا رہی ہے کہ شیوسینہ ایک سیریس اٹمٹ کرنے جا رہی ہے اس سیریس اٹمٹ کے تحت جے پی نڈڈہ سے ملاقات کی بات اس کے ساتھ ساتھ راجنا سنگھ سے بھی ملاقات کی بات اور آگے بڑھ کر دیوالی کی نریندر موڈی سے ملنے پہنچ جائے تو ایک کے بعد ایک قدم رکھتے ہوئے شیوسینہ اپنے طرف سے ایک پوششنگ ضرور کر رہی ہے کہ ہاں اس نے کوشش ضرور کی یہ کنفیوزن کیا ہے مطلب اکلیش کی خبریں سو فیزدی صحیح ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر جے پی نڈڈہ کے معرفت ان کے پاس ساری خبریں آ رہی ہیں کیا ایسی عمومن اتنی گمبیر راجنیتک چرچائیں کیا ایسے ماحول میں ہوتی ہیں جہاں پر پرباری کو نامعلوم ہو کہ شیوسینہ اپنی طرف سے بہت گمبیر کوشش کرے یا پھر بی جے پی دراصل اس بات کو بہت زیادہ طول دے کر سامنے نہیں لانا چاہتی کیونکہ وہ کسی نتیجے کے انتظار میں کسی کو معلوم نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ بات تو بالکلی غلط ہے سب کو سب معلوم ہے اوپر کی لیول پر کیا ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے ہمارے وہ سوچی سمجھی راجنیتی کے تحت سامنے آ رہا ہے بی جے پی جو سامنے بتا رہی ہے پیچھے کچھ اور کہہ رہی ہے آج میں نے بی جے پی کے کئی نیتاؤں سے باتچیت کی ان کا پشت کہنا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بکلپ نہیں ہے ہمارے اگر گردن تک آتا ہے تو ہم کو شیوسینا ساتھ لینا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ہم کوشش یہ بھی کر رہے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نسی پی ٹوٹ سکتی ہے یا کانگریس کو ٹوڑا جا سکتا ہے لیکن ٹوٹھرڈ میجوریٹی کی بات جہاں آتی ہے وہاں ٹوٹنے کے سمبھاؤنا ہے بہت کم دکھائی دے رہی ہے اس کے باوجود پوری کوشش بی جے پی یہ کر رہی ہے کہ باہر سے سپورٹ پہ کئی راجیوں میں سرکار چلی ہے ایسی بات نہیں ہے آج ہم چلائیں گے فلور مینجمنٹ جب ہوگا تب اس وقت دیکھا جائے گا کیا ہوگا لیکن آج کی ڈیٹ میں شیوسینہ کو جتنا ایک سیمیت دائرے میں رکھ سکے اتنا رکھنے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے کیونکہ نہ تو ڈیپٹی سی ایم شیوسینہ کو دینی ہے نہ جیسے پرساد نے ابھی کہا ملائی دار خاتوں کی بات ہے وہ ڈیپارٹمنٹ ان کو دینے ہے شیوسینہ کو جہاں تک ہو سکے وہاں تک باندھ کے رکھنے کی بات ہے شاید یہی وجہ ہے کہ نتین گڑکری کا نام آگے بڑھائے جا رہا ہے بی جے پی 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 شیوسینہ بلکل آگے پی 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 بچے نہ اس کے لیے کچھ کیا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے بلکل آپ جانتے ہیں ابھی شیخ کہ شیوسینہ کے ساتھ کوئی بہت اچھے رشتے نتین گڑکری کے ناہی رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور ہمیں جو جانکاری ملی تھی جو دوپر میں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح سے جب پارٹی ادیش امیشیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اپنی اور سدھر منگھنٹی وار کا نام آگے بڑھا دیا تھا جو کی طاقت وار ویس نیتا ہے مہاراشت کے ویدھر سہی آتے رہے تو یہ اپنے آپ میں سنکیت اس بات تھا کہ دیواندر فرنویس جن کے ساتھ گٹکری پٹھری نہیں بیٹھتی ہے ان کے نام کو گٹکری نہیں چاہ رہے کیونکا نام آگے بڑھے اس لئے سدھر کا نام گٹکری کی اور سے بڑھایا گیا سدھر نے گٹکری کا نام آگے بڑھا دیا یعنی کھل ملا کر لگ ایسا رہا تھا کہ گٹکری خود اس دوڑ میں پھر سے واپس آتے وے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر دیویندر اور سدھر کی بیچ مام دہ فسا شاید گٹکری ایک کنسیس کینڈیڈ بن کر سامنے آئے تو یہ تمام بی جے پی کے اندر بھی اپنے ایک سمیقرن ہیں جو آج کھل کر سامنے دکھائی دے رہے ہیں بلکل ہمار ساتھ آخری پرتکریہ کے لیے پرساد اور اطول کے پاس چلتے ہیں پرساد کیا اس بار وہ سمیسیا اس بار بھی بنی رہے گی دیکھیں پوپلیلیٹی کے ساتھ ساتھ جو ایک کاسٹ فیکٹر ہے وہ مہاراشتر کی راجنیتی میں نظرانداز نہیں کیا جا سکتا دیکھیں دیویندر ہو یا نتین گڑکری ہو دونوں برامہن ہیں اور مہاراشتر میں اس سماج کی آبادی دو فیصد ہے مرات اور گیر برامہن اس بات کو حضم نہیں کر سکتے کہ برامہن مکھے منتری بنا ہو لیکن اس تمام گھٹنا چکر کے بابجود اگر نتین گڑکری آتے ہیں تو نتین گڑکری ورطمان ستھی میں پارٹی کیلئے ضروری ہے وہ کیسے تو نتین گڑکری جو ایک تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ الپمت کی سرکار میں سامنے والے پارٹی کو سنبھال کر لے سمجھا کر سمجھا کر ساتھ چلنے کا ہے پارٹی کی سامنے سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ اگر الپمت کی سرکار بنانی ہے تو اس کا ایک ایسا مخیہ دیا جائے جس کے پاس پرشاسن انبھو ہو وہ عملے کو سمجھے اور الپمت کی سرکار چلا کر دکھائے اس پورے ماملے میں اگر پارٹی دیوینتر فردنویش کو کمزور سمجھ رہی ہے تو ایسے میں برامن ہوتے ہوئے بھی نتین گھڑکری کو سامنے لیا جا سکتا ہے جی اتول کیا ہم نئے شرط پوار کو بجی پیو میں بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکل نتین گھڑکری جس طریقے سے آج شام کے باد سب گھٹا ہے تیزی سے گھٹی گئی تو نتین گھڑکری پھر سپردہ میں سب کو معلوم ہے کس طریقے کے ہے گھڑکری کے اور بزنیس ہوسس کے ریلیشن ہے وہ سب کو معلوم ہے اور یہ ماحول میں جو چاہیے وہ گھڑکری کے پاس جادہ ہے دیویندر کے پاس کم ہے تو گھڑکری کا نام اگر اگلے دو چار دنوں میں تیزی سے آئے گا تو کوئی اشتری کی بات نہیں ہے بہت شکریہ اور اس چرچہ کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے اکلیش اور پرسات کے جس وقتی کا نام سب موسیقی